اگر تمہاری یہی مرشی ہے تو ٹھیک ہے میں آئندہ تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا کبھی کچھ نہیں کہوں گا اسلام علیکم جی میرا نام کھیرن ہے میں تنزیلا کی دوست ہوں تنزیلا کی لیکن تنزیلا کی تو کوئی دوست نہیں ہے میں اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اس کی کلاس پہلا ہوں تنزیلا بھر پہ ہے میں نے مطین انکل کو کال کی تھی انہوں نے کہا کہ میں گھر چلی جاؤں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں تم ہی دن سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی مجھے بہت فکر ہو رہی تھی تمہاری بڑی مشکل سے لیکٹرہ ساب کی کہنے پر ایڈمین نے تمہارے مامو کا نمبر دیا ان سے بات ہوئی اور تم سے ملنے چلی آئی اچھا کیا تم بیٹھو میں تمہارے لیے چاہ لے کر آتا رکھو تم مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی مشکلات سے گزر رہی ہو میں سب جانتی ہوں آتی نے مجھے سب بتایا وہ تم سے ملنے کے لیے بھی آیا تھا اور بلکہ اس نے ہی مجھے بھیجایا تم سے ملنے کے لیے تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے پتہ نہیں حالات مشکل ہیں یا میری قسمت نے نے مشکل بنا دیا قسمت کو الزام مت دو چھے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا مجھے 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 کیا؟ اس کی تو کوئی دوست نہیں ہے یہ دوست کہاں سے آگی؟ یہ تو پتہ نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ پڑھتی ہے تو تم نے اندر کیوں آنے دیا؟ وہی روک لیتی منہ کرتی اسے اندر آنے سے پہلے تو میں منہ کر رہی تھی لیکن اس نے اببہ کا نام لے لیا تو مجھے اندر بلانا پڑا تو یہاں کیا کر رہی ہے جا جا کے ان کے پاس بیٹ فضول میکلی پٹی نہ پڑا حضرت تنوں کو چاہ آتی ہوں میں بھی میں جاتی ہوں کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان بگ دیو بتاؤ مجھے شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں بہت خوش ہوں بس کرن تو میرے بارے میں میں آتیر سے کوئی بات نہ کرنا ہوں اچھا یہ بتاؤ تم یونیورسٹی کب سے آؤ گی یونیورسٹی 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 دھنو اب یونیورسٹی نہیں جائے گی تم نے بتایا نہیں اسے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم اب یونیورسٹی نہیں جاؤ گی موسیقی یونیورسٹی کہاں رہ گئے تھے آپ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی قسم سے میرے دل میں تو اتنے وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں پھر سے خدا نا خاصتہ بس مٹھائی لینے میں دیر ہو گئی دیانہ با جی اب تاریخ پکی کرنے آ رہا تھا خالیات تو نہیں آ سکتا تھا یہ آگوٹی لائیا ہوں یہ دیکھی ہے اپنے ہاتھوں سے تنوں کو پھناوں گا ہیرے کیا گوٹی ارے واہ مامو ویسے اتنی مہنگے انگوٹھی لانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی اس تنوں کے لیے کیسے باتیں کر رہی ہو کل کو ہمیں میری بیوی بن جائے گی اس کے نیرے نہیں لاؤں گا تو کس کے لیے لاؤں گا سرور بھائی یہ ہیرے کی انگوٹھی دکھا کر کس کو متاثر کرنا ہے اور بھی بہت سارے خرچیں ذرا خیال سے ڈبل سٹوری مکان ہے میرا کارنر کا اپنا ذاتی کاروبار ہے انشاءاللہ تکلیف نہیں ہونے دوں گا کسی چیز کی جی سب پتہ ہے مجھے ہاں بیٹھو میں اممہ کو بھیجتی ہوں اور تنوں کو بھی دیکھتی ہوں نورین تم بھی آجو میں سب جانتی ہوں آتی نے مجھے سب بتایا وہ تم سے ملنے کے لیے بھی آئے تھا اور کہ اس نے ہی مجھے بھیجا ہے تم سے ملنے کے لیے تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے لیکن اس کی سچی محبت میری قسمت میں نہیں تنہ جلدی سے باہر آجاؤ سرور آگیا شادی کی تاریخ تیہ کر لیں اور یہ تم نے اولیا کیا بنایا ہوگا ہے نورین اسے جلدی سے تیار کر کے باہر لے آؤ اس کی ضرورت نہیں ہے ممانی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں کیوں ضرورت نہیں ہے بھلے میں تمہاری ماں نہیں ہوں لیکن ماں جیسی تو ہوں تم نے تو مجھے کبھی اپنی ماں سمجھا نہیں لیکن میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے نورین جلدی سے سے تیار کر کے باہر لے آؤ اس گھر سے کسی کا جنازہ اٹھنے والا ہے جو اتنی منہو شکل بنا کر بیٹھی ہو سروری نہیں کہ صرف مر جانے والوں کے جنازے اٹھائے جائیں کچھ لوگوں کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن دل مردہ ہوتے ہیں اپنی چکنی چوبڑی باتوں سے مردوں کو بیوکوب بناتی ہونا کوئی تمہارے لیے ہیرے کی انگوٹی خریبتا ہے تو کوئی تم سے شادی کے لیے مرہ جا رہا ہے لیکن یاد رکھنا میں یہ ثابت کر دوں گی کہ اس بار میں جیتوں گی اور تمہیں مات ہوگی صرف مات آج تمہارا نہ سہی لیکن تمہاری محبت کا جنازہ اس گھر سے اٹھ جائے گا ایک بات یاد رکھنا تنیم تم نورین سے کبھی نہیں جیت سکتی آتر سے صرف میری شادی ہوگی صرف میری اور اٹھو اب تیار ہو جاؤ کسمت دل سے گرے کیا کوئی گلا جو ہونا تھا ہو کے رہا میں اس سے مل کر آئی ہوں بظاہر تو ٹھیک ہے مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کچھ پریشان کچھ بچی بچی سی ہے جیسے کسی تکلیف سے گزر رہی ہوں کیا مطلب یہ میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتی ٹھیک ہے تو میں کھل آپ سے ملتا ہوں خدا حافظ انڈا آفیس آتر جی آپ سو ہی نہیں ابھیتا نہیں مجھے تم سے کچھ بات کرنی کہیے کیا بات کرنی تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آتر تمہارا آگی کا کیا پلان ہے تم نے کیا سوچا ہے کیا چاہتے ہو ماما فیلہ تو میرا شادی کا کوئی پلان نہیں ہے دیکھو آتر جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے تمہاری تکلیف کا پورا احساس ہے میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے دکھ کو تمہاری پریشانی کو لیکن بیٹا ایسے کسی کے چلے جانے سے زندگی تو نہیں رکھتی اور جینا بھی نہیں چھوڑ دیتا انسان لائف مست کو سان ٹھیکا آپ نے بالکل لیکن اگر ہم سفر ساتھ نہ ہو سفر بے معنی سا لگتا ہے اس لئے میں زندگی کے ہر موڑ پر اس کا انتظار کروں ٹھیکن آتر ماما میں جانتا ہوں آپ کے دماغ میں کیا چل رہے ہو لیکن آپ پلیز اس بات کو ختم کر دیں میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اوکے جو تمہارے دل میں آئے کرو اگر آتر ایک بات یاد رکھنا تم اس لڑکی کے پیچھے اپنا وقت پر بات کر رہے ہو سنفر بھائی بات تمہارے فائدے کی بھی ہے اور میرے فائدے کی بھی زیادہ لمپے چوڑے منصوبے کر کے ہم اپنے پیسے ساہے کیوں کریں دن کا ٹائم رکھتے ہیں نکاح کرو اور لے جاؤ اس تنوں کو کیوں اممہ اور تنوں نے بھی سادگی سے نکاح کرنے کی شرط رکھی ہے نیکی اور پوچھ پوچھ میری طرف سے ابھی نکاح کر دو میں تو تیار ہوں چاند جتنی جلدی میرے آنگن میں اترا ہے اترا ہی اچھا ہے لہے آگیا تمہاراچان لہے آگیا تمہاراچان لہے آگیا تنوں بھی آگیا موسیقی بیٹھو بیٹھ جاؤ نا شرم آرہی ہے ماشااللہ یہ تنوں کتنی پیاری لگ رہی ہے کڑکیوں کا تو شادی کا نام سنتے ہی چیرے پر نور آ جاتا ہے تنوں کے چیرے پر کتنا نور آیا بھائی کیوں سرور بھائی چلو بھائی سرور میاں اب نکالو اپنی بڑیا سیانگ اوٹی اور پینا دو تنوں کو جی جی اکمہ جی بڑی آنگوٹھی دے کر آیا اتتی مہنگی تیری تو قسمت کھول گئی تنوں کیا ہوا پہنا نا سرور بھائی کیا ہوا ہے انگوٹھی نہیں نکل رہی پس گئی ہے شاید نکال رہا ہوں جلنا پہنا دے جلدی سے اس سے پہلے کے مطین احمد آ جائے تنوں پیٹھا ہاتھ آگے کرو مبارک میسے مبارک او آپ کھو آپ کھو بھی بہت بہت مبارک ہوا آپ کھو بھی بہت بہت مبارک بہت مبارکو مبارکو بہت بہت ایتنو تجھے مبارکو مدین آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ جلدی گھر باپس آ کے میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی آپ نے تو کہا تھا نا میں سرور بھائی کو بھولا لوں اور ہم شادی کی تاریخ پکی کر لیں پھر شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا میں نے جیسی تنوں سے بات کی تنوں نے کہا فوراں بھولا لو اور میں نے بھولا لیا آئے نا خود ہی بیٹھ کے شادی کی تاریخ تاہ کریں جب سب کچھ مجھ سے پہلے ہی ہو گیا تو پھر اب میری کیا ضرورت ہے جو تاریخ مناسب سمجھے رکھ لو پھر تنوں بھی تو ساتھ ہے نا تمہارے مجھے کیا احتراز ہو سکتا ہے جو کچھ کرنا ہے بس جلدی کر لینا یہ کام جتنی چلدی ہو جائے اتنا اچھا کس مت سے گرے کیا کوئی گلا جو ہونا تھا ہوگے رہا ہم راک ہوئے ہم خاک ہوئے تیرے بینا لیکھ پھر سے نصیبات تو میرا لیکھ پھر سے نصیبات تو میرا دراصل میں پڑھنا چاہتی ہوں یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں لیکن مومانی نے منع کر رکھ ہے لیکن مومانی کہہ رہی تھی اگر آپ جان سے دے دیں گے تو انہیں بھی کوئی احتراز نہیں ہوگا موسیقی